اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں رات کا کافی لیٹ ٹائم ہے کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو جیسا کہ آج بتایا تھا کہ ملتان گئے بے تھے وہ آپ سے کچھ لیٹ ہوئی ہے لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں بھو کیے بغیر تو نین نہیں آئے گی تو وہ جب تک نہیں کر لیں گے آپ لوگوں کے سامنے حاضری نہیں لگ جائے گی تب تک سونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے پہلے کہ ہم لوگ ذرا وی لوگ کی طرف چلیں گزارش جو آپ سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں سوال جو پوچھا جائے اس کا جواب دیں اور ایک بات اہم جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹاک شو فیس بک ون سوشل میڈیا ٹاک شو ون فیس بک پر سرچ کر کے اس کو ذرا فالو ضرور کر دیں دوستو میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد سرپرائز ملنے کا سلسلہ جاری ہے نون لکھنے وکتیں گرانے شروع کر دی ہیں بلکہ حکومت سازی کے لیے اپنی گیم بنانا بھی شروع کر دی ہے اس حوالے سے آگے جا کر بڑی خبریں خبریں دوں گا ولی اس سے پہلے ذرا فیضہ بادوالا جو دھرنا ہے وہ ڈسکس کریں گے یہ کیس کچھ کرداروں کی قربانی لے کر ہی جائے گا مجھے خاجی صاحب کے مزاج سے لگ رہا ہے کہ وہ کرداروں کو کیفر کردار تک ضرور بنچائے گے اس کیس میں تہلکہ خیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے ایک چیز تو تیہ ہے کہ اس کیس میں فیض حمید کی پکڑ پکی ہے وہ کہیں نہیں جانے والا انکواری کمیشن بننے جا رہا ہے جہاں اب سارا عالم نے کلمہ پڑھ کر قسم کھائی ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور ان کا بیان فیض حمید پر سیدھی سیدھی چارڈ شیٹ ہے دیکھیں اس وقت جو ہوا اس سے تو کسی کو انکار ہے نہیں اس پہ تو کوئی بھی اس بات پہ نہیں آسکتا کہ اس کا یہ چیزیں نہیں ہوئی اور اگر یہ چیزیں اس وقت ہوئی ہیں اور یہ کس نے کروائی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں چار شیٹ ہوگا اور یہ سیدھا سیدھا فیض حمید صاحب جو ہے نا اس میں عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں جنہیں خادرہ انگاجرہ ٹیڑوں نہ دے پیڑ لیکن یہاں پر اس بہادر انسان افسار عالم جو ہے نا اس کو چاروں ساتوں آٹھوں دس خاتوں سے سلام ہے جو تب بھی بولا اس وقت کے وزیر عظب وزیر داخلہ کے پاس گیا صدقے پاس گیا شاید آرمی چیف کے پاس بھی گیا ہو اور اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا ہوں نہ وہ اس وقت گھبرایا ہے اور نہ وہ ابھی گھبرا رہا ہے اچھا خیر آگے چلتے ہیں جی فیض حمید کے خلاف جیارٹ شیٹ فائل ہونے کے بعد اس پر عمل درامت قاضی فائزہ خود کریں گے اور جب قاضی کا ڈنڈا چلے گا تو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا تمام برج جو ہیں وہ مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادھر مزید کچھ انکشافات بھی ہو رہے ہیں سابق وزیر دفاع خاجہ آصف نے انکشاف کیا کہ اس وقت کے ڈی جی سی فیض بھی نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے والوں کے ساتھ مجھے بطور گواہ شامل کیا جائے اور اگر میں نے سائن نہیں کیے گواہی میں شامل نہ ہوا تو مذاکرات ہی نہیں کریں گے اندازہ کریں کہ اگر مجھے اس مذاکرات والوں میں نہیں ڈالا جائے گا جو فیض آباد کے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں تو اس کمیٹی میں سائن میرے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا فیض حمید کو یقین بتاتا ہے کہ انہیں سب کچھ پتا تھا تمام معاملات تیہ کر کر گئے تھے ان کا اس دھرنے کے پیچھے پورا ہاتھ تھا خاجہ صاحب آصف کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا بیان کمیشن کے سامنے ضرور ریکارڈ کروائیں یہی نہیں امران خان کے دھرنے کے حوالے سے بھی انکشافات کی پٹاریاں کھل رہی ہیں اجاز الحق نے بہت بڑا انکشاف کیا دوہزار چودہ کے امران خان کے بدنامے زمانہ دھرنا میں لاشیں گرانے کا بھی پلان ریاج اندی ملک کے شو میں انہوں نے کہا کہ اجاز الحق نے بتایا کہ دو ریٹائر شخصیات جو ابھی ریٹائر ہیں لیکن اس وقت حاضر سروسی کہ مارچ کرتے ہوگے آگے جائیں گے فارنگ ہوگی دو سے تین لوگ مریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ان ریٹائر شخصیات نے کہا کہ معاملات پیہ ہیں کل حکومت چلی جائے گی لوگ آگے بڑھیں گے جیسے وہ جو جنگلے لگے ہیں وہاں تک پہنچیں اس سے وہ کراس کریں گے سامنے سے گولیاں چلائیں گی دو سے چار لوگ جو ہیں ان کو مار دیا جائے گا اور جیسے یہ لوگ مریں گے تو اس وقت پریشر آئے گا ظاہر ہے پریشر ڈالنے والے آپ کو پتا کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہے تھے تو ان کے پریشر ڈالنے سے میاں نوازشریف صاحب کی حکومت اگلے دن ختم کر دی جائے گی یعنی یہ تیہ تھا کہ گولی چلا کر دو لوگ مارنے ہیں پھر حکومت پر دھوا بولنا ہے یوں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ پلان تھا میاں نوازشریف صاحب کی حکومت کے خلاف آپ اندازہ کریں کہ نوازشریف کو کھل کر کام ہی نہیں کرنے دیا گیا بلکہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے خونی پلان تک بنائے جاتے رہے وہ تو اس وقت نوازشریف صاحب کی دور دیشی ہے کہ انہوں نے دھرنے والوں سے سختی سے نہیں نپٹا طاقت نہ استعمال کر کے عمران خان اور ہواریوں کا پلان جو ہے وہ نکام بنا دیا اندازہ کریں پھر بھی نوازشریف نے اتنی ترقی دی اس ملک کو کہ اگر کام کرنے دیا جاتا تو ملک آج بھارت کیا جرمی سے بھی آگے ہوتا اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کو پانچ دس سال مسلسل اس دھرتی کے بیٹے کو کام کرنے دے خدا کی قسم یہ آپ کا ملک مہاں لے کے جائے گا جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا خیریدر عمران خان اپنی بہنوں اور وکیلوں کے ذریعے پروپو کرنا کر رہا ہے کہ جیل میں حالات بہت برے ہیں زہر دیا جا رہا ہے دوسری طرف اگر ہم حقائق دیکھیں تو مصوف لگتا ایسا ہے جیسے کسی فائل سٹار ہوتل میں رہ رہے ہیں تفصیلات سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے اور یو تھی ہے تو خیر اس پہ بھی خوش نہیں ہوں گے عمران خان کون سی جیل کاٹ رہا ہے بلکہ یہ تو ایک فائل سٹار ہوتل لگ رہا ہے جیل حکام کے بطابت آٹھ کمرے عمران خان کے زیر استعمال ہیں جبکہ ان کے کھانے اور علاج کے لیے نو ڈاکٹر اس وقت دیوٹی پر موجود ہیں یہاں پر ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کا کال ہے ڈاکٹر نہیں ملتے لیکن عمران خان صاحب کو نو ڈاکٹر ایک وقت میں اویلیبل ہیں ایک قیدی کے لیے آٹھ کمرے نو ڈاکٹر عمران خان کو ٹی وی کے دس چینل یعنی کے دس جو مختلف ٹی وی چینلیں وہ دکھایا جاتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے جبکہ بیڈ میٹرس اخبار کی سولت بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ ورسس کرنے کے لیے سائیکل لوہے کا راڈ بھی لگا دیا گیا ہے جبکہ جیل میں واک کرنے کے لیے ٹوئنٹی فوٹ کا ایک جو ہے وہ سہن بھی مجود ہے عمران خان کو قیدیوں والا کھانا نہیں دیا جاتا الگ سے بورچی دیا گیا ہے جو عمران خان کی خواہش کے مطابق کھانا بناتا ہے یعنی مصوف سے دیگر قیدیوں والا سلوک بھی نہیں ہوا صرف یہی نہیں مصوف کے گھر والوں سے ملاقات بھی الگ کمروں میں کرائی جاتی ہے جو شخص اس سے یاشی میں رہتا وہ بھلا کیا خاک اکتائے گا لیکن پروپوگنڈا کرنا ان کی فطرت ہے کیونکہ اس سے عمران خان کے یوتھیے جڑے ہوئے ہیں اس سے عمران خان کے یوتھی اس لیے جڑے ہوئے کہ یہ شروع سے انہی کو انہی چیزوں پر گھمایا پھر آیا گیا اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو بندہ آٹھ کمروں میں نو ڈاکٹروں کے سماعت اور جو وہ کھانا چاہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے اس کے پاس سہن ہے جہاں پر وہ واک کر سکتا ہے فیملی کے لیے سیپریٹ کمروں میں ملتا ہے جہاں پر ان کو پرائیویسی دی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بات آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو کوئی فلک پڑھے گا اب جب کل عمران خان کی تصویر آئے گی تو وہ میرے خیال میں ظاہر ہے مفت کا کھانا تھا وہ ساری عمر سے کھا رہا ہے لیکن اس وقت جو عمران خان پر کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے جیل میں رکھنے کے لئے رکھیں جو ان کو کوٹ لکبت جیل میں نارمل قیدیوں میں جہاں دس دس قیدی لیٹی ہوئے ایک عمران خان کو لٹائیں قیدی کون سا عمران خان کو کھا جائیں گے جو لوگوں کو دوسروں کے تو ایسی اتارہ کرتا تھا اور خود جس شہنشاہی سے وہ رہ رہا ہے خیر لادلہ ہے بات کرتے ہیں آخری خبر یعنی نواز شریف کے سرپرائز کی جانتے ہیں کہ حکومت سازی میں بلوچستان کے عراقان کا بڑا اہم کردارہ داو ہے پھر باپ پارٹی بہت زیادہ اثر رسول رکھتی ہے نون لیگ باپ پارٹی کو فتح کرنے جا رہی ہے باپ پارٹی کے بشتر عراقین اسمبلی پارلیمنٹ نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا فیصلہ کی ہے یاد صادق صاحب اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں ان سے باپ پارٹی کے سابق وزراء رہنماؤں نے ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی کوئٹہ آمد پر شمولیت کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا ملاقات کرنے والوں میں سابق وزراء سردار عبد الرحمان کھیتران محمد خان لہری مسود لونی نور محمد دومر شامل تھے جو کہ آپ کو اس پارٹی میں آتے ہوئے نظر آئیں گے سابق وزراء تور اتماخیل ڈاکٹر ربابا غفور لہری کریم نو شریفانی دوستین ڈومکی مجیب احمد حسنی بھی ملاقات میں شامل تھے سابق سابق سبائی وزیر کرد گیگو نے یا صادق سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے شمولیت پر انداماتگی کا جو ہے اظہار کیا ہے سبائی صدر نون لیگ جعفر مندخیل نواب زادہ جنگیز مری اور لیگی رہنمار رہیلا دورانے بھی ملاقات میں موجود تھی یہ وہ لوگ ہیں جو پی ای ایم ایل این میں آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں جب حکومتیں ختم کرنی ہوتی ہیں یا کوئی اس قسم کا کام کیا نہ ہوتا ہے تو بھی پیوچستان سے کام شروع ہوتا ہے اس کی جو ایک مثال ہمیشہ دی جاتی ہے وہ آصف علی زرداری کا سینٹ میں اور پھر اس کے بعد جو نواز شریف کی حکومت تھی اس میں جو دو طرفات اس میں ڈاکٹر صاحب تھے جو پہلے ڈاکٹر مالک شاہ نام تھا شاید ان کا وہ تھے اور اس کے بعد دوسری پارٹی سے اور جب ڈھائی سال کے بعد پی ایم ایل این کے وزیر اللہ بنے تو اس کے بعد جو زرداری صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں سو اس دفعہ بھی لگ ایسے رہا ہے کہ جو آنے والے آنے والی حکومت ہے آنے والے وقت ہے وہ نواز شریف کا ہے کیونکہ پروچستان میں جو تبدیلی ہے کیونکہ جس طرف پروچستان والے جاتے ہیں سمجھا یہی جاتا ہے کہ وہ اقتدار کی طرف راستہ جاتا ہے کیونکہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے بے شاک ان کا صوبہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے تو ایک لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں لیکن وہاں کے جو الیکٹیبل ہیں وہاں کے جو سردار ہیں وہاں کے جو فیصلہ کن جن کے پاس احتیار ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے وہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں آپوزیشن میں دل کرے تو پوری اسمبلی میں دو چار لوگ نوبرٹینی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو ہونے دینا چاہیے اور پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے پاکستان کو آگے جانے دینا چاہیے کل بات کریں گے آصف علی زرداری کے اس رویے پر جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے بلکہ خدای دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ویریعظم نہیں بننے دوں گا اور انہوں نے یہ بڑی بڑک ماری ہے لیکن اس پر انشاءاللہ ہم کل کار کریں گے آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور یہ بتائیں کہ کیا بلوچستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے لوگ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ نشانی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جاری ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اور جو فیس بک کا پیج ہے اس کو ضرور فالو کریں سوشل میڈیا ٹاپ جو ون ہے اپنا خیار رکھیں اجازت دیں خدا حافظ